ہر مقبم ہے آپ کا سمیں نیوز نیٹورک میں اور آپ دیکھ رہے ہیں چوبیس گھنٹے کا اردو نیوز چینل عالمی سمیں نیوز روم خبرنامے کے ساتھ حاضر ہوں میں خالد رضا خان سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر عالمی سمیں ہیڈ لائنز پرسٹت کرتی ہیں کیش کے ڈکنگ آف ہیروئی شیف سینا اور بی جے پی کے بھی ایک سیٹوں کو لے کر ٹکراؤ ختم ہونے کے اثار بی جے پی ایک سو چوبیس اور شیف سینا ایک سو پچاس پر لنے کو تیار جلد ہی اعلان کی امید کانگریس اور انسی پی میں بھی جھگلا ختم ہونے کی تلہ انسی پی ایک سو تیس سیٹوں پر ہوئی رازی کل پھر ہوگی دونوں پارٹیوں میں گفتگو وزیر داخلہ راجناف سنگھ نے کیا نقسل متاثرہ جھارکھن کے سارنڈا کا دورہ ہیلی پیٹ سے موٹر سائیکل سے گئے وزیر داخلہ دلی کے چڑیا گھر میں دردناک حاصل بالے میں گرے طالب علم پر باگنے کیا حملہ بیس سالہ مقصود کی موت چڑیا گھر کی منتظمہ پر اٹھے سبار اور پاکستان کا پشاور شہر دھماکے سے دہلا خودکش حملے میں تین افراد حالات متعدد زخمی عراق میں مسجد کے باہر بلاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز روم خبرنامہ خبر تفصیل سے ممبئی کے دادر میں آج ہوئی بی جی پی کی میٹنگ میں شیف سینہ کے لیڈران نے حصہ لیا مانا جارہا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے بیچ صلح کے آثار ہیں شیف سینہ لیڈر سنجے راوت بی جی پی لیڈر وینو تاورے کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں بی جی پی آفیس پہنچے تھے جبکہ شیف سینہ کی طرف سے انیل دیسائی سبحاش دیسائی اور ملند نارویکر بھی میٹنگ میں شامل ہوئے حالانکہ ابھی تک سیٹوں کی تقسیم کا معاملہ آخر مرحلے میں داقل نہیں ہو پایا ہے لیکن بی جی پی اتحاد توڑنے کے حق میں نہیں ہے اسی بیچ شیف سینہ کے ایک اور فارمولے پر بی جی پی غور کر رہی ہے جس میں ایک سو پچاس سیٹوں پر شیف سینہ ایک سو چوبیس پر بی جی پی اور چودہ پر دیگر اتحادی جماعتیں انتخاب لڑیں گی دراصل دونوں ہی پارٹیاں اتحاد بچانے میں سرگرم ہیں اتحاد برقرار رکھنے کے لیے دونوں پارٹیاں پھر نئے فارمولے پر بات کریں گی پارٹیاں جنتہ پارٹی اور شیف سینہ کا الائنس آگے چلتے رہنا چھے یہ مانا سکتہ شیف سینہ میں بھی ہے بھاجپا کی بھی ہے اور اس لئے کئی الگ الگ پرپوزلز ورک آٹ کیے جا رہے ہیں کیونکہ کانگریس راشٹرووادی کو پراس کرنا کو پراجت کرنا یہ عام جنتہ کی بھاونہ ہے اور یہ دان میں لے کر جو نئے نئے پرپوزل آتے ہیں اس پہ ہم بہت سنسیرلی ورک آٹ کر رہے ہیں آج جس پرپوزل کو لے کر چرچہ ہوئی ہے اس پرپوزل کی چرچہ کرتے سمیں ہمارے جو ساتھی مکر پخشہ اور بھی ہے جس میں سو بی بانی شکری سنگلٹنا ہے جس میں آرپی آئے ہے جس میں راشتی سماج پخشہ ہے جس میں شیوہ سنگرام ہے ان چاروں کے ساتھ آج شام کو یہ اس نئے پرپوزل کو لے کر ہم ساتھ مکر چرچہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کو ہم بتا دیں ادھر کانگریس اور ان سی پی کے بیچ سیٹوں پر سمجھوتا ہونے کی خبر ہے ذرائع کے مطابق ان سی پی ایک سو تیس سیٹوں پر راضی ہو گئی ہے جبکہ کانگریس ایک سانٹھاون سیٹوں پر الیکشن لڑے گی اس سے پہلے ان سی پی ایک سو چوالیس سیٹوں کا مطالبہ کر رہی تھی لیکن کانگریس اس کے لیے تیار نہیں تھی بہرحال ابھی سیٹوں کی اس تقسیم کا باقاعدہ اعلان ہونا باقی ہے اس سے پہلے سیٹوں کی تقسیم کھلے کر کانگریس اور ان سی پی کے بیچ ممبئی میں ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن کل بھی دونوں پارٹیوں کے درمیان میٹنگ ہوگی سی ایم کے عہدے پر بھی دونوں میں اختلاف ہے ان سی پی نے کہا کہ جس کے عراقین اسمبلی زیادہ ہوں گے سی ایم بھی اسی کا ہوگا کانگریس کو اس پر اعتراض ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ انیس سو نینانوے سے کانگریس انسیپی اتحاد کی سرکار میں سی ایم ہمیشہ کانگریس کا ہی رہا ہے سبھی لوگ کو میڈنگ میں جانا ہے جیسا مجھے نہ سیکھ جانا ہے کافی لوگ کو الگ الگ جگہ میڈنگ تھی تیری پوری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں اور کچھ باتیں ہمیں دلی سے باتشت کرنا ہے انہیں نے جو مدہ رکھا ہے اس پر لیلی سے باتشت کرنا ہے اس نے وہ میٹنگ ادوری رہ گئی وہ شام کو ہو جائیں گے کہنا ہے کہ مہراشت میں سیٹوں کی تقسیم کو لے کر جو تاتل ہے وہ جلد خط ہوگا کانگریس اور کانگریس پکش کے نیتاؤں کی بیچ میں چرچہ ہوئی اور مہراشت میں آگے آنے والے بیدان سبا کے چناؤ کے سمبند میں ہم نے چرچہ کی بہت دنوں سے جو چرچہ رکھی ہوئی تھی اس کو ہم نے پھر سے شروعات کی اور آج شام کو پھر سے بیٹھنے کا فیصلہ ہوا ہے جو بھی کچھ ہماری ایک یوٹی کرنے کے لیے ڈیمانڈ ہے وہ تو پبلک سپیس میں ہے ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی ہوئی ہے وہ بات پھر نے پھر سے ہم نے آج شبے کی میٹنگ میں دھوڑ آئی اور یہ پہ ہوا ہے کہ شام کو ہم لوگ پھر سے ایک بار بیٹھیں گے اور نشت اس میں کیول سنکھیا کا ہی ایسیو نہیں ہے سنکھیا کے علاوہ سیٹس کے ایکسچینج کا عدل بدل کا بھی ایک بہت مہتوپون تستا ہوئی باقی کی بھی بہت ارادنیتک اور بھی چرچہ ہم نے کی ہے لیکن اس کے بارے میں اور ادھک ہم لوگ پاکچیت آج شام کو پھر کرنے والے ہیں اس کے بعد میں جو بھی کچھ ہوگا ادھک رکھ مہتی میں بعد میں اور بھی پاؤں گا وزرادم نریندر مودی نے ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صفائی پر خاص دھیان دیں انہوں نے بینگلوروں میں بی جی پی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکار ملک میں صفائی مہم شروع کرنے جا رہی ہے اور اس میں سب ہی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے انہوں نے سکل دیولپمنٹ پر ایک بار پھر زور دیا انہوں نے کہا کہ ڈگری سے کچھ نہیں ہوتا ہونہ رانا چاہیے گندکی سے دیش کو مکتی کے دلانی ہے تو پھر ہمیں تائے کرنا ہوگا ہم گندکی نہیں کریں گے نہ گندکی کروں گا نہ گندکی کرنے دوں گا اور آپ دیکھ لیجئے ماتمہ گاندی نے ہمیں گلامی سے مکتی دلائی ہم بھارت ماں کو گندگی سے مکتی دلائیں یہ کام ہم سب کا ہے ہم سب کو کرنا ہے ساری دنیا مانے اب ہم اس کی شروعات یہی سے ہوتی وزیعظم نریندر موڈی 26 ستمبر کو امریکی دورے پر جائیں گے جہاں وہ اقبام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے کانفرنس سے الہدہ نریندر موڈی امریکہ کے صدر بریک اوبامہ اور دیگر لیڈروں سے ملاقاب کریں گے پی اے موڈی 28 ستمبر کو امریکہ میں رہ رہے ہندوستانیوں سے بھی خطاب کریں گے اپنے پانچ دن کے امریکہ دورے پر وزیر آدم پچاس سے زیادہ پروگراموں میں شرکت کریں گے لیکن پاکستان کے وزیر آدم نواز شریف سے ملنے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے جنرل السلام مجھے نریندر موڈی مجھے پروگرام اور دنیا ٹ المنی چند تبرمائے ہمارے من عام لایت کے ساتھ بس وقت مصوری مسٹلی مت fits کے ساتھ اچھ وقت اسمอยفانے کے ساتھ جوارد سوڈیو سياغی وقت ملت بان ساتھ صورت اس معلومات اور شماعات بزرگام وارے مجھے اتمن 是 سنتوں سن ، سل около مختلف سنتوں کے بعد اس کے مئن لنسان وارے موشن آدم و ایس ترون مجھے اتمن سنتا وقت کے ساتھ مجھے اتمن سنتوں میں سنتوں اس ستیرا کے ساتن لورا جلس میں جلس گلنے والا سب سے جانب اس ساتھ مجھے اتمند اس بارے ممجھے ہم کہا ساتھ ملوانا سام کتاسی جو والgleی who follow foreign policy are aware had recently visited india and had met the external affairs minister and the prime minister prime minister's participation in the united nations general assembly will be in the segment which is called the general debate this segment runs from the 24th of this month to the 30th مرکبی وزیر داخلہ راجناف سنگھ جھارکھنڈ کے دورے پر ہے وہاں ان کا ایک مختلف انداز دیکھنے کو ملا رانچی پہنچنے کے بعد وہ سارنڈا گئے جہاں ہیلی پیٹ سے سیار پیف کیمپ تک وہ خود بائیک چلا کر گئے سارنڈا میں راجناف سنگھ نے کہا کہ جھارکھنڈ کے نقسلی علاقوں میں تینات نیم فوجی دستوں کے جوانوں کو جمہو کشمیر کے جوانوں کی طرف پر تنخواہ ملے گی اس کے لیے وزارت مالیات کو تجویر بھیجی گئی ہے راجناف سنگھ کے اس طورے سے پہلے گجرالہ نے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی ہم تو چاہتے ہیں کہ سمسیہ کا تمہادہ نکلنا چاہتے ہیں اور میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس نقسل گفیریوں میں جو لوگی لفت ہیں اس سمیل وہ حنسہ کا راستہ جو بھی سمسے آئے ہیں اس کے سمسے ہم بات کرنے کو تیار اور جس دیس میں لوگ تانترے کے لئے وستہ ہو میں سمتا ہوں کہ اس دیس میں سبتہ حاصل کرنے کے لئے اپنا سبتہ پریبرتن کے لئے پھر ہنسہ کا کوئی افتان نہیں ہے نقسل گفیریوں میں لگے ہوئے لوگوں کو ہنسہ کا راستہ ہونا شاید اور سب کو ساتھ مل جل کر جو چھتر آج دیس کے پیچھڑے رہ جائیں ہیں جو لوگ آج دیس کے پیچھڑے ہیں ان کے دکاز کے لئے اور ان کی انت کے لئے کام کرنا شاید نیوز روم خبرنامے میں وقت ہو گیا ہے ایک برک کا فوراں حاضر ہوتے ہیں کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیل دنیا بن گئی ہے گلوبل شہر تو جانئے ہر ملک کی اہم خبر حلچل پڑوسی ملک کی یا ساتھ سمندر پار کی حالات مسلم ممالک کے یا کروٹ عالمی بازار کی دیکھئے آئی نئے عالم روزانہ رات نو بجے صرف آلہ دن سمیہ پر سمیہ سمیہ پریورتن ہے سمیہ سنجیبنی ہے برک کے بعد عالمی سمیہ میں آپ کا پھر خیر مقلم ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز روم خبرنامہ دہلی کے چڑیا گھر میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے یہاں بارہمی کے ایک طالب علم پر ایک سفید شیر نے حملہ کر دیا جس کے بعد طالب علم نے دم توڑ دیا اطلاعات کے مطابق وہ طالب علم شیر کے باڑے میں گر گیا تھا وہ کافی دیر تک وہی پڑا رہا لیکن وہاں موجود حفاظت کی اہلکار اسے نکالنے میں ناکام رہے کافی دیر بعد شیر اس پر توپڑا اور اس کی موت ہو گئی وہیں جشمدید افراد کا کہنا کہ مقصود باڑ کے بارے کی ریلنگ پر چڑھ کر نیچے جھانت رہا تھا اچانک وہ وہاں سے گر گیا جشمدیدوں کے مطابق مقصود کافی دیر تک وہی پڑا رہا لیکن اسے بچانے کے لیے کچھ نہ ہی کیا جا سکا قریب دس پندرہ منٹ بعد باڑ اس کی جانب آیا اپنے سامنے موت دیکھ کر اس نے باڑ کے آگے ہاتھ چوڑ لیے منتیں کی لیکن باڑ تو آخر باڑ ہے اس نے مقصود کی گردنگ دب اچھ لی کئی لوگ موت کے اس تماشرے کو دیکھتے رہے لیکن مقصود کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکا ریلنگ پر ایسے سب دیکھ رہے تھے ٹائگر کو ٹائگر بہت دور تھا بیچ میں ایک ڈالہ تھا اس کے مہاں اس کو جھاگ رہا تھا اس میں پانی نہیں تھا بلکل سوک رہا تھا تو اس میں وہ جھاگ رہا تھا جھاگتے سمیں وہ اس میں گر گیا گرنے کے بعد میں ریلنگ چھوٹی تھی وہ آیا دس منٹ تک اس نے ٹائگر نے اس کو انتجار دیکھا وہ ہاتھ جوڑتا رہا اس نے دس منٹ تک کچھ نہیں کریا ادھر پولیس پورے معاملے کی جانچ کی بات کر رہی ہے انکوائری کریں گے اس ہی میں پتہ لگے گا کتنے بلے وابدت ہوئی اس کے بعد ہی ہم بتا بائیں کوئی نہیں کمنٹ کر پائیں پہچان ہی ابھی ہوئے پائی ہے پہچان ہی میں نے پتہ تھی نہیں بریف نہیں ابھی جو پتہ لگ رہا ہے ویریفائیڈ نہیں ہے وہی میں چیزیں کہہ رہا ہوں جو ویریفائیڈ نہیں ہے انہی سے بیس سال لگ رہا ہے جمع کشمیر میں متاثرین تک امدادی سامان کی رسائی میں جقتیں آ رہے ہیں لوگوں تک ضروری سامان نہیں پہنچ پا رہا ہے اس سے لوگوں میں ناراضگی ہے وہ حکومت مخالف احتجاج کر رہے ہیں اور دھرنے دے رہے ہیں یہاں تک کی ہائیوے کو بھی بلوک کر دیا گیا ہے حالانکہ ریاستی حکومت نے متاثرین کو مفت راشن کا وعدہ کیا تھا لیکن کئی مقامات پر راشن نہیں پہنچ پا رہا ہے کپرے کے لیے پانی کے لیے کچھ نہیں پہنچا ہمارے پاس کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا آرمین نے مدد کیا پانی چرایا کوئی کسی نہیں کوئی ہماری مدد کرنی نہیں آیا کوئی بندہ نہیں آیا آج ہم نے نیشنل ہائیوے بند کی تھی پورا نوگام نکلا تھا وہاں کا جو ایس ایچو ہمارا ہے اس نے کہا کہ نہیں میں نے پندرہ دن آپ لوگوں کی خدمت کی وہ جھوڑ بورا ہے کچھ نہیں کیا لوگوں نے اس کو پیٹا بھی اس ٹائم کچھ نہیں اس نے کیا اس نے کہا کہ آج دن کی محلت مجھے دے دو میں آج کروں گا آپ کا کام اگر آج نہیں کیا تو کل سے آپ در نہ کروں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کل سے نیشنل ہائیوے بلاک کرنی ہوگی ہم وہاں پہ ہی جب تک ہمیں چیزیں نہیں ملیں گے ہم وہاں پہ بیٹھیں گے جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا بی سی صاحب وہاں نہیں آئے گا سی ایم صاحب وہاں نہیں آئے گا سی ایم تو کیا وہ تو بھاگی گیا ہے وہ نہیں آئے گا تب تک ہم وہاں سے اب نہیں اٹھیں گے مغربی ایشاہ کی سب سے بڑی ریاست المملکت العربیہ السعودیہ اپنا تراسیوہ قومی دن منا رہی ہے انیس سو پتیس سے وجود میں آئے اس مملکت کا قومی دن ہر سال پرجوش تنقے سے منایا جاتا رہا ہے لیکن امسال سیریا میں پرخطر احوال کے چلتے اس موقع کو سادگی سے منایا جا رہا ہے پیش ہے ایک ریپورٹ اٹھائیس اشاریہ سات ملین پر مشتمل آبادی والے اس مملکت پر قدرت کی خصوصی رحمت ہی ہے جو صدیوں سے دنیا کے نقشے پر اپنی امتیازی شناخت قائم کی ہوئے ہیں دوپاک مساجد کی سرزمین کے نام سے شناخت رکھنے والی اس سرزمین سے نہ صرف دنیا کے مسلمانوں کا تعلق ہے بلکہ پورا عالم اس سے مستفیز ہو رہا ہے ترقی پذیر ممالک کے زمرے میں آنے والے اس مملکت کی بنیاد نجد اور حجاج کے اختلاط کے بعد آج ہی کے دن بیاسی برس پہلے تیس ستمبر انیس سو اتیس کو ابن سعود نے رکھی تھی تب سے اس دن کو علیم الوطنی کے نام سے بڑے پیمانے پر جشن منانے کا سلسلہ شروع ہوا اللہ اعلم اللہ اعلم اللہ اصدق توبته وقوالها اللہ اعلم اللہ اصدق توبته وقوالها تاریخ بتاتی ہے کہ قبل اسلام سعودی عرب کی نویت قبائلی طرز کی تھی مکہ اور مدینہ دو مشہور شہر اس وقت سے ہی اپنی اہم شناخت رکھتے ہیں یہ دونوں شہر اس وقت وہاں کے علاقائی حکمرہ شریف اف مکہ کے ماتحد آتے تھے حالانکہ اس زمانے میں بھی تجارت کے نائیے سے ایک شہر سے دوسرے شہروں کا مسلسل تعلق تھا لیکن اسلام کی آمد کے بعد یہ رابطہ مزید بڑھتا شلا گیا یہاں تک کہ دور جدید میں عالم سطح پر یہ مملکت معاشی اور سیاسی اعتبار سے دنیا کے لئے محور سے بن گیا معاشی اعتبار سے پچھتر فیصد بجٹ ریونیو اور نوی فیصد ایکسپورٹ خسول یابی تیل مادنیات سیاتی ہے یا غیمت الخیرات برشی انا سعودي برشی على الجنات اشتاقت ورودي یا غیمت الخیرات برشی انا سعودي برشی على الجنات اشتاقت ورودي اشتاقت ورودي بلادنا جنہ نسگی و نرعاها حنہ لہا حنہ بروح نفداها بلادنا جنہ نسگی و نرعاها حنہ لہا حنہ بروح نفداها یا مان شد الحر حضلو قنغالی جیلنی سابق جیل و جباہنا عالی جولائی دوہزار تیرہ کی سروے کے مطابق اس مملکت کی آبادی چھبیس آشاریا نو ملین ہے جس میں پانچ آشاریا پانچ نام سعودی شامل ہیں مملکت کے زبان عربی ہے لیکن علاقائی زبانوں میں تین طرح کے عربی بولی جاتی ہے حجاجی عربی جسے تقریباً چھے ملین لوگ بولتے ہیں نجدی عربی جسے تقریباً آٹھ ملین لوگ بولتے ہیں گلف عربی جسے زرو آشاریا دو فیصد لوگ بولتے ہیں عالمی امور کے ماہرین کے مطابق دنیا کے نقشے پر اس مملکت کی اہمیت غیر معمولی ہے جو آنے والی صدیوں میں بھی بنی رہے گی ویسے تو اس مملکت کے تمام خطے اہمیت کے حامل ہیں لیکن مملکت میں بڑے شہروں کے اعتبار سے ریاض جدہ مکہ مدینہ اور الاشر اپنی الک شناخت رکھتے ہیں مملکت کے قیام کے بعد اس موقع پر ہمیشہ پوری جوش و خروز سے جشن کا باقاعدگی سے احتمام ہوتا رہا ہے لیکن اس بار شاہ عبداللہ نے سیریا کے تئی اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے جشن میں اوپرا پرفارمنس کو کینسل کر کے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے علیوم الوطنی کی اس خاص موقع پر مملکت کو عالمی سمیں بھی نیخواہشات پیش کرتا ہے دلی سے شکیل احمد کے ساتھ عبدالجبار خان کی ریپورٹ نیوز روم خبرنامے میں یہاں پر رکھیں گے ایک اور بریک کے لیے فوراں حاضر ہوتے ہیں کچھ انٹرناشنل خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیں ہندوستان کی شان اردو کا درزے بیان سماج کا آئین حالات کا ترجمان آپ کے مسائی آپ کی زبان خبروں کی سمجھ انصاف کا کاربار عالمی سمیں سچ کی پہچان رکباد عالمی سمیں میں پھر حاضر ہوں میں نیوز روم خبرنامے میں اب نظر ڈالتے ہیں کچھ بین الاقوامی خبروں پر ملک شام میں کرد باغیوں نے بڑی تعداد میں دائش کے جنگجوں کو حلاق کر دیا ہے عراق کی سرحت سے لگے کرد اکثیرتی علاقے کبانی اور حلب میں کرد باغیوں نے دائش کے خلاف بھرپور حملے کیے جن میں دائشانی آئیس آئیس کے کم سے کم ایک سو جنگجوں حلاق جبکہ سیکڑو زخمی ہوئے ہیں دائش کے جنگجوں نے کبانی علاقے میں کرد اکثیرتی ساٹھ گاؤں پر قبضہ کر رکھا تھا جس پر وہاں کے مقامی جنگجوں نے بھرپور جوابی کاروائی کی تیاری شروع کر دی تھی گدشتہ دنوں کبانی اور حلب میں کرد باغیوں نے حملوں میں بڑی تعداد میں دائش کے جنگجو حلاق ہو گئے کرد محاف کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوب مشرقی علاقے میں دائش کی پراغہ گاؤں پر بڑے حملے کیے گئے جن میں دائش کو بڑا جانی و مالی نقصان پہنچایا گیا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جانی نقصان کے علاوہ دائش کے کئی تینک اور گاڑیوں کے علاوہ بڑی تعداد میں گولہ بارود بھی تباہ کر دیے گئے ہیں اسرائیلی فوج نے دو نوعمر فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اسرائیلی فوج کو ان دنوں جون میں تین اسرائیلی نوجوانوں کے قتل کا شبہ تھا اسرائیلی گزشتہ کئی مہینوں سے ہیبراؤن کے علاقے میں ان دونوں نوجوانوں کی تلاش کر رہے تھے ان دونوں کے نام مروان کواسمہ اور آمیر ابو آئیشہ بتائے گئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے صبح ہونے سے پہلے ایک گھر کا محاصرہ کر دیا اور وہاں سے گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں جبکہ الخلیم کے فلسطینی گورنر نے دونوں فلسطینی نوجوانوں کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے گورنر نے اسرائیلی فوج کی اس کاروائی کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ فوج نے ان نوجوانوں کو زبردستی مارا ہے جبکہ انہیں زندہ بھی آسانی کے ساتھ گرفتار کیا جا سکتا تھا غور طلب ہے کہ دونوں فلسطینی نوجوانوں کا تعلق ہماس سے تھا ہماس نے ان اسرائیلی نوجوانوں کو قتل کرنے کی ذنہ داری قبول کر لی تھی لیکن اس کے ردعمل میں اسرائیل نے غضہ پر ایک مہینے سے زیادہ وقتے تک بمباری کی تھی جس میں اکیس سو فلسطینی اور سرسٹ اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے بات پاکستان کی کرتے ہیں پاکستان کے پشاور میں آج صبح ہوئے خودکش حملے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی اور تیرہ زخمی ہو گئے یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب دھماکہ خیز مادے سے بھاری ایک کار جان بوچ کر ایک پولیس وین سے ٹکرا گئی مرنے والوں میں ایک پولیس کارکن ایک خاتون اور ایک راہگیر شامل ہے تمام زخمیوں کو پشاور کے سرکاری اسپتال میں داخل کرا گیا ہے جہاں کچھ کی حالت ناظر پتائی جا رہی ہے محلوکین کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پولیس نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے حالتی ابھی تک دھماکے کی کسی تنظیم نے ذمہ دادی قبول نہیں کی ہے بغداد میں مسجد کے پاس کھڑی ایک کار میں دھماکہ ہونے سے چھے لوگ مارے گئے اور چھبیس سے بھی زیادہ لوگ زخمی ہو گئے سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے تمام زخمیوں کو بغداد کے سرکاری اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے یہ دھماکہ شیعہ اکثریت والے پر علاقے میں ہوا ہے سیکیورٹی اہلکار اور تفتیشی ٹیمیں مل کر حادثے کی تحقیقات کر رہی ہیں سیکیورٹی اہلکاروں کے مطابق دھماکہ دائشن آئی ایس آئی ایس کے جنگجوں کے ذریعے کیا گیا ہے حالانکہ ابھی تک اسی گروپ میں اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے بغداد میں آئے دن ایسے دھماکے ہوتے رہتے ہیں اور نشانہ عام لوگ اور مذہبی مقامات کو بنایا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ کئی دھماکوں کی ذمہ داری دائش نے قبول کی ہے بدھ سے شروع ہونے جا رہے ہے اقوام متحدہ کے انہاں تروے سالانہ اجلاس کے لئے سیکیروٹی انتظامات سخت کر دیئے گئے ہیں نیویورک میں واقعے یون صدر دفتر کے اندر اور باہر خصوصی دستوں کو تینات کیا گیا ہے اجلاس میں دنیا کے تمام ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں چھے دنوں تک چلنے والے اس اجلاس کے دوران مشرق وستہ بالخصوص خلیج میں دائش یعنی آئیس آئیس کے سبب پیدا ہونے والے خطرات افریقی بریاظم میں ایبولا بیماری اور محولیات تبدیلی سے ہونے والے نقصان پر تمام ممالک لیڈران اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ہندوستانی وزرادم نریندر مودی بھی اجلاس میں شرکت کریں گے اور عالمی سیاست پر ہندوستانی موقف فرانس نے کہا ہے کہ وہ ملک شام میں اسلامی کے خلاف ہوائی حملے نہیں کرے گا حانکہ اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل میں حصہ لے فرانس کے وزیر داخل لارن فیبیس نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ شام کے صدر بشار الاسد کے دائش کے خلاف فضائی کاروائی عراقی حکومت کی درخواست پر کی گئی تھی جبکہ شامی حکومت نے اس کے داخلی عمور میں مداخلت سے گریز کرنے کو کہا ہے آپ کو بتا دیں کہ فرانس سب سے پہلا ملک ہے جس کے جنگی تیاروں نے عراق کے موصول شہر کے نفدی دائش کی پناہ گاؤں پر بمباری کی تھی لیکن شام میں دائش کے خلاف کاروائی سے انکار کرنا یوروپی اتحاد کے لیے بڑا جھٹکا ہے نیوز روم خبرنامے کے آخر میں اہم خبروں کی سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر آج سمیں ہیڈ لائٹس پرست کرتی ہیں کیش شیو سینہ اور بی جے پی کے بیچ سیٹوں کو لے کر ٹکلاؤ ختم ہونے کے آثار لیکن بی جے پی ایک سو چوبیس اور شیو سینہ ایک سو پچاس پر لنے کو تیار جلد ہی اعلان کی امید کانگریس اور ان سی پی میں بھی جھگڑا ختم ہونے کی تلہ ان سی پی ایک سو تیس سیٹوں پر ہوئی راضی کل پھر ہوگی دونوں پارٹیوں میں گفتگو وزیر داخلہ راجناف سنگھ نے کیا لکس متاثرہ جھارکھن کے سارندہ کا دورہ ہیلی پیٹ سے موٹر سائیکل سے گئے وزیر داخلہ دلی کی چڑیا گھر میں دردناک حادثہ باڑے میں گرے طالب علم پر باگ نے کیا حملہ بیس سالہ مقصود کی موت چڑیا گھر اور پاکستان کا پشاور شہر دھماکے سے دہلا خودکش حملے میں تین افراد ہلاک متعدد زخمی عراق میں بھی مسجد کے باہر بلاست نیوز روم خبرنامے میں فیلحال اتنا ہی آپ عالمی سمی کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ آن کریں www.samaylife.com فیلحال خالد رضا کو دیجئے اجازت مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمی